اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی آپ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے حصہ دویں گرائمر پارٹ صفحہ نمبر تین دی اشارہ میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ گرائمر کھل گیا غلطی سے پہلے جو پانچ حفات ہیں اس کو ہم پڑھنا شروع کیا الحمدللہ ہم نے اور آج تیسرا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگلے پھر آپ کے ویق رویین کلاس ہوگی جمعیرات والے دن اور جمعیرات والے دن آپ کا قویز ہے تو اب کورا ویق آپ کے پاس ہے اس قویز کو اچھے طریقے سے تیار کریں اپنی ورک بک کمپلیٹ کریں نیکس جو آپ کی کلاس ہوگی رویین والی اس میں آپ نے کمپلیٹ ورک بک لے کے آنیا ساتھ وہ چیک ہوگی اور آپ نے قویز بھی جو ہے وہ سارے کمپلیٹ کرنے ہیں میڈ تک جتنے آپ آگے ہوں ہیں ٹھیک ہے اور پھر میڈ کے بعد میڈ سے پہلے والے ہم نے بند کرنے ہیں وہ کیو سی ون کی طرح نہیں ہے کہ جناب ٹونٹی لیفن کھلا ہی رہے وہ جو جب آئے وہ کر لے ایسے نہیں ہے تو آپ کے یہاں تک جو سارے معاملات ہیں وہ یہاں تک کلوز ہو جائیں گے آگے کاؤنٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جو ورک بک کے جتنے آدھے نمبر لگنے چاہیے وہ آدھے لگ چکے ہوں گے پھر بعد میں آدھ والے لگیں گے پچھلے نہیں لگیں گے اور پویزز بھی پچھلے باندھ کر دوں آپ تو اس لئے آپ اس کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لیں تو پہلے جو چار صفحات ہیں اس میں ہدایت کی بات ہو رہی ہے ابھی تک اور اس صفحے کے اوپر بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کیا تھی آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج آج قرآن چیلنج کرے گا اور پیچھے صفحہ نمبر 1 پہ ہم نے کیا اشارہ پڑے تھے چار ٹھیک ہے جی دوسرے پہ کیا پڑے تھے اور دو روحے ٹھیک ہو گیا اور تیسرا بھی میں نے بتایا تو بڑے زبردست انفرمیشن ہمیں ملی قرآن کو سیکھنے سے ظاہر ہے ہدایت کا رستہ اصل ہے ہی قرآن ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اس کا ایک سرہ اللہ کے آت میں ہے اور دوسرا آپ مضبوطی سے تھامی رکھیں تو کبھی بھی گمران نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی نے جب یعنی ان کے وصال کا ٹائم قریب آیا اور وہ جو آخری خطبہ بھی انہوں نے دیا تو انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ میرے بعد جوانا اس قرآن کی رسی کو پکڑ کے رکھنا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ٹھیک ہے نا کتنے فرقے بھی بن گئے ہیں اور کتنا کچھ ہو گیا انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی نہیں ہے تو وہ تو اب امت کے ذمہ آ گیا تو ان کے پاس کوئی تو ایک ایسی چیز رہنی چاہیے تھی نا قیامت تک جو کہ چینج نہ ہو اور وہ وہی رہے اور وہ یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے دے دی امت کو کہ یہ ایک سب سے بڑا توفہ ہے اور سیرت کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا تو وہ سیرت تھا آبا اکرام کے ذریعے آگے چلتی گئی اور پھر آگے علماء اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو چلایا لیکن جو اصل ہدایت کا منبع ہے جو کہ ابھی تک چینج نہیں ہوا جس کو چینج کر نہیں سکا پچھلی ساری کتابوں کو لوگوں نے چینج کر دیا تھا اپنی امتوں نے اور انہوں نے اپنی اسی لیے کیا کہ جو دل کو لگتی تھی بات وہ کر لیتے تھے لیکن اس کا افادت کا ذمہ اللہ نے خود ہی لی ہے اور قیامت کے ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک وقت یہ بھی آنا ہے کہ ایک صبح ہو گی اور قرآن مجید کے حروف غائب ہو جائے ختم ہو جائے گی یعنی آٹومیٹک لیے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا تو ابھی اللہ کے شکر ہے ہم ہمارے ہوتے ہوئے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا تو ہم جتنی ہدایت اس سے لے سکتے ہیں ہمیں اس سے لے لیلی چھے چھیک ہے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہماری آکے بھی ظاہر ہے نسلوں میں جائے گی ابھی ریسنڈلی کورس ایک کمپلیٹ ہوا تو وہ اس میں یعنی ہم نے جو پہلے کورس ٹارٹ کیے تھے وہ ایک لوگوں نے کیا اب جو فیمیلز کا کورس ہوئے اب اللہ کا شکر ہے ان کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ امپریس ہوگی کرتے ہیں کہ اس کو پتا چل گیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر میرے جیسا کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو ان کی آگے جو جنریشنز ہیں جو ان کے گھار میں ہیں یعنی جو فیمیل خواتین ہیں ان لوگوں نے بہت ساروں نے کر لیا یعنی بیٹے نے کیا تو اس کی والدہ نے کر لیا اس کی سسٹر نے کر لیا اس کی چھوٹی بیان نے کر لیا بڑی بیان نے کر لیا تو کئی ایسے لوگ ہیں تو وہ بھی ریزلٹ آج کل پر سو شیئر کیا تو اس میں تقریباً گیارہ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے نائنٹی پرسنٹ پلس مارکس ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو جن کے بیٹوں نے یا ہزبینڈز نے الڈی ایک ورس کیا تھا اور انہوں نے پھر گھار والوں کو کروایا میں خود یعنی اب میں نے کیا پہلے تو میری میسیز الڈی جو ہیں وہ علنور کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں تو ان کے پر ٹائم نہیں ہوتا وہ الڈی وہاں پہ کوارڈینیٹر ہے تو پہلے میں نے شروع میں تھوڑا سا انہوں نے گائیڈ کیا کہ یہ بہت آسان ہے وہ پہلے میرے سے پہلے وہ ایک کوئی گرامر کے کورس اور اس طرح کرتی رہتی تھیں لیکن انہوں نے وہ بڑے مشکل تھے تو وہ سمیں ہی نہیں آتی تھی تو جب میں نے کیا میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے تم یہ کروں تو وہ انہوں کا پہلے جواب یہ ہوتا تھا کہ جو انا نہیں میرے پر ٹائم نہیں ہے بس ٹھیک ہے آپ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے میں یہ والا کر رہی ہوں اور یہ وہ میں پھر آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی رہتی ہے پھر پتہ نہیں اللہ نے کب وہ ان کے دل میں ڈالی انہوں نے بھی کورس کر لیا اب انہوں نے اپنا کورس پڑا بھی لیا ہے تو یعنی ان کی جو تقریباً دو سو بارہ سٹوڈنٹ تھے اس کورس کے اندر تو یعنی یہ چیز آگے سے آگے پھر ہے ہی بہت آسان ہے آپ نے کیا آپ بودھ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کیو سی ون کتنا ہی جی ہے ہم میں سے کوئی بھی ادھر آلم نہیں بیٹھا کوئی حافظ بھی میرے خل کوئی نہیں تو میں خود بھی نہیں تو لیکن یہ کہ دیکھیں یہی وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ والا قد یسرنا القرآن علید دکھر یہ رمضان صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت لائف کا بڑا حصہ سعودیہ گذار کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی اب کیا تو ان کے اپنے ریویوز ہیں اس بارے میں کہ یار واقعی ادھر رہ کے بھی اتنی سمجھ نہیں آئی کیوں سر ایسی تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے تو یہ اصل تو کریڈٹ ڈاٹ صاحب کو جاتا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو جو انہوں نے اتنی محنت کی پھر ان کا اگر آپ چینل ایک ہے القرآن اکیڈمی کے نام سے اس کو آپ کھولیں گے اس میں نا ایک ان کی سیریز آئی ہوئی ہے دو تین سیریز ہیں مختلف اس کو دیکھیں ایک ان کی تین منٹ کی سیریز ہے تین تین منٹ کی تجوید کی تو وہ آپ تین منٹ روز کے بھی صرف ایک ویڈیو دیکھیں نا تو آپ کو تجوید کی بہت سارے رولز کلیر ہو جائیں گے کہ یار اچھا ایسے تھا میں تو غلط پڑتا رہا تو وہ بڑا سان ہے پھر ان کی ایک فائیو منٹ سیریز ہے سیرت کے اوپر یہ جس طرح یہ والے اشارے ہیں نا یہ پانچ انگلیوں کے اوپر اسی طرح انہوں نے سیرت کا مکی زندگی اور مدنی زندگی پوری سیرت کو اسی اشاروں کے اوپر ٹپ یعنی انہوں نے کر دیا ہوئے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے اور اسی ویڈیوز کے نیچے ان کے قویز بھی موجود ہیں پہلے کمنٹ کے اندر آپ وہ قویز بھی بات اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کرنے کے بعد تو وہ بھی بڑی زبردست مجھے لگی میں نے دو چار کی تھی پیجز اس کے اور واقعی وہ کمال تھا اسی طریقے سے انہوں نے وہ اس طریقے سے اس کے پوائنٹرز بیزائن کی ہیں اور ایچ اور ایوریتنگ یعنی انسان کو محنت تو تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے لیکن آمجیسوں کے لیے پھر جو آج کل الیکٹرانک میڈیا کا ہی سارا دور ہے تو اس چیز کو کرنا بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے بس اپنی حمد اور کوشش چاہیے کہ انسان اس کو فالو کرے تو اس کو تھوڑا سا دیکھئے گا آپ بڑی زبردست اس کے اندر چیزیں ہیں تو یہ ہم نے ابھی ریوائز کیے آج کا جو پیج ہے تو یہ ہم آلڈی پڑھ چکے تو قرآن کے چیلنج کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی تو اس میں ہماری جو ہے ایک آیت ہے تو اس کو ہم تلاوت کر لیتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَعِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم فَادِقِينَ یہ جو شہداء ہے شاہد شہد یہ وہی والا ٹیبل ہے آج جو کل آپ پوچھ رہتے ہیں بالکل تو اب اس کو پہلے خود سے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَاو اور اِن اِنشاءاللہ اگر اللہ چاہے اللہ نے چاہے تو اِن اگر ہو گیا کون تُم کون سا ٹیبل ہے کانہ کا ٹیبل ہے کانہ وہ تھا کانہ کانو کون تا کون تُم کون تُم یہ ہے ٹھیک ہے یعنی آپ سب تھے تو تو ویسے تو تھے کے معنی میں آرہا لیکن جب اگر آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پریزنٹ میں چل جاتا ہے وَا اِن کون تُم فی میں اور اگر تم سب یعنی کرو گے فی ریبن ہم پڑھ چکے تھے لارائبہ فی پیچھے شک تو ریبن شک یعنی اگر تم سب کرو گے اس میں شک تو وہ شروع سے لنک ہے اب یاد ہے کہاں سے لنک ہو رہا ہے پہلی آیت سے وَلِفْ لَا مِمْ وَالِی جو ہم نے شروع کی تھی شارہ جو ہے وہ وَن سی تھا تو اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی پیچھے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو بات شروع ہو رہی ہے تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے تو اب وہی بات اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سارے کو پڑھنے کے بعد بھی وہ جو پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے کہ ابھی کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی منافقین کو بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے افسادی اور بے وکوف دو روپے اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کی ابھی پیچھے دعوت آئی ہے اس سے پیچھے آگ کے مثال بارش کی مثال بھی آگئی ٹھیک ہے پھر اللہ نے پھر وہ بھی بات ہوئی کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور متقیوں کے صفات کے ہیں تو ابھی تک کی جو باتیں کی ہیں اس میں ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سارا میں نے تمہیں ریزلٹ دے دیا ہے ایک طرح کا پیپر آؤٹ ہو گیا ریزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس میں شک والی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تم اس میں گنجائش کرو گے تو وہ بات اب ہو رہی ہے تو مم ماں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی من اور ماں من سے اور ماں جو یعنی اس میں شک کرو گے جو کس چیز میں شک کرو گے نزلنا نزل کا کیا اشارہ ہے نزلہ کیا اشارہ ہوگا نزلہ یہ دیکھو نا یہاں زبردست نزلہ ہم نے نازل کیا ٹھیک ہے نزل ویسے بھی نزلہ ہم نے نازل کیا نا ہم نے نازل کیا ٹھیک ہے علا پر عبدی نا ہمارا بندہ ٹھیک ہے تو کس پہ نازل کیے نبی نا صلی اللہ پہ نازل کیے تو اللہ تعالی اپنائیت کا اظہار بھی یہاں کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ کہ یہ جو تمہیں اگر اس پہ شک کرو گے اس چیز پہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ ٹھیک ہے یعنی نبی نا صلی اللہ پہ فَعَتُو بِسُورَةٍ عَتَا کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ تو فَاقَمِن بس ٹھیک ہے تو پھر لے آؤ ٹھیک ہے تو بی سورةٍ بی سے سورہ سورہ کو یہ ایک سورت بتائی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی سورہ لے آؤ ٹھیک ہے تو مِن سے مِسْل مِسْلِ مِسْلِ ہی یعنی اس جیسی مِسْل کس جیسی مِسْل یہ جو پیچھے نازل کیا ہے تو اگر تمہیں شک ہے تو پہ ٹھیک ہے اس طرح جس جیسے کوئی بھی لے آؤ بنا کے ٹھیک ہے اپنی طرف سے بنا لو اور وَدْءُ وَاو اور اُدْءُ یہ کونسا ٹیبل ہے دعا کا ٹیبل ہے کونسا ٹیبل ہے دعا دعاو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا یا دعات یاد او یاد اونا تاد او اد او تاد اونا ناد او یا تاد او اود او اود او یہ وہی ہے اود او ٹھیک ہے تو واؤ لگا تو علیف بڑ گیا وہ پیش جو نا وَدْءُ بن گیا ٹھیک ہے تو اور پھر پکارو یا لے آؤ ٹھیک ہے شہدہ اکم شہدہ مطلب گواہ اپنے اپنے جو دوستیار تم نے کٹھے کی ہیں اس معاملات کے اندر یعنی جو تمہارے جیسا گروہ ہے ان ساروں کو کٹھا بھی کر لو اور اس جیسی کوئی شورت بنا کر بھی لے آؤ اگر تمہیں شاک کر من دون اللہ اللہ کے سوا جو اللہ کے سوا تم نے جو گواہ کٹھے کی ہیں ان ساروں کو اکٹھا کار لو ان پھر وہی یہ شروع میں ہے ان اگر کن تم کن تم تم سب صادقین اگر تم سب سچے ہو تو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر اپنے اس جیسی کوئی شورت بنا کر لے ہو درہا پتہ چال جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو صورت بانے نہیں سکتی تو وہ تو قرآن کے جو چیلنج ہے وہ اس میں تو انہوں نے ناکام ہی ہونا ہے تو اس میں بہت سے کام ہر فروف آئے ہیں جو نئے آئے ہیں باقی سارے وہی پرانے ہی تھے ہم نے خود کوشش کی ہے تو باقی اس کو ہم ڈیٹیل میں آپ جو ہے وہ دیکھنے کی کش کرتے ہیں واؤ میر اور ان اگر کن تم تم تھے تو تم تھے لیکن ان کی وجہ سے وہ اب ہو جائے گا کہ اگر تم ہو اب کی بات ہو جائے گی جیسے ایز اور ازا آ جاتا ہے تو فی رہی بھی اس میں کوئی شک ہے تمہیں اس سے جو من اور ماں اس کے دو ٹوپڑے ہوتے ہیں نزدلنا جو ہم نے اتارا ہے اللہ اپنے اللہ پر اب دنہ اپنے بندے پر فاتو یہ عطا کا ٹیبل ہے بسیکلی عطا کا مطلب ہوتا ہے آیا لیکن عطا کے بعد جب بی لگ جاتا ہے اگلے حرف کے اوپر تو اس بی کی وجہ سے اس کا مطلب ہو جاتا ہے لائا یہ آگے بھی صورت نہیں لگا بنا تھی یہ بی آ رہا ہے عطا بی نارملی یہ ایسے ہی آتا ہے تو ویسے خالی اگر عطا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آیا اور اگر خالصات اگلے حرف پر بی آجے یہ کیونکہ حروف جر میننگ چینج کر جاتے ہیں تو یہ حروف جر کی وجہ سے پھر اس کا مطلب لائا ہو جاتا ہے تو پھر لیاؤ ایک صورت ممیسلہی اس جیسی فاتو تو لیاؤ ایک صورت اس جیسی وادو ہی ہم نے پڑھ لیا کہ دعا کا ٹیبل ہے شہداء کم اپنے مدندگاروں کو کم لگا بسات من دون اللہ اللہ کے سوا ان کن تم صادقین اگر تم ہو سچے تو اس میں قرآن کے بارے میں تھوڑی سی اشارہ دیکھ رہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں شروع میں اللہ نے کہہ دیا تھا لارائیبہ فی تو پھر بھی اگر تمہیں شک ہے اتنا کچھ اتنی آیات پڑھنے کے بعد تو پھر آگے سے چیلنج کر دیا اللہ اللہ نے ٹھیک ہے پھر جو دل آتا ہے کرو اپنے مدندگاروں کو بلاو جو مردی کرو اس جیسی قرآن جیسی کوئی بھی صورت لےاؤ ایک بنا لو کونسی صورت جو کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے نزلنا علا عبدینا یعنی جو اپنے بندے پہ اللہ نازل کیا تو یہاں پہ اللہ کی محبت کا بھی اظہار ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو جو جب رہیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں ایک طرح کی یہ گوائی بھی ہے کہ ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئے عبدینا اپنائیت ہے اس کے اندر نبی پاس صلی اللہ کے لئے اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے ہو تو صورہ کی بات ہوئی ہے علیف لام نہیں لگاوا یہاں پہ علیف لام لگا ہو تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے نا تو اللہ نے چیلنج بھی اوپن کیا ہے یعنی کوئی بھی لے ہو پورے قرآن جو انسی تمہیں آسان لگتی ہے اس جیسی بنا کے لے ہو یعنی مخصوص بھی نہیں کہا کہ اس جیسی بنا آگے لانی ہے لیکن وہ تو مشکل ہو جاتا ہے نا چیلنج اب اوپن چیلنج ہے جو انسی مرضی لے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلالو یعنی مدد کرنے والوں کو تو یہ چیلنج ہے اس میں اگر تمہیں شاکر تو اللہ عبدی نام کیا میننگ ہو سکتا ہے اے بی سی ڈی ہاں ہمارے بندے پر اپنے بندے فاتو چھیک ہے بس لے آؤ چوہد آ آکھوں چھیک ہے تمہارے گواہوں تو قرآن بسکلی ایک زندہ موجد ہے چھیک ہے تو یہی چیلنج ہے پیچھے اس آیت کے اندر آج بھی دیکھ لیں تو اس ٹیم تو بنا نہیں ان سے کہ آج بنجے گی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ویسے بھی اللہ کا کلام ہے وہ تو یہی کہتے تھے شروع میں کہ یہ جناب شاید کوئی شائری ہے یا کوئی کوئی شاید جاد دو ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہے یہ سارا کچھ کون سی بات ہے جو انہوں نے نہیں تھی کی ساری کی تھی ٹھیک ہے لیکن ایسا تو نہیں تھا کیونکہ وہ دنوں پہ کرتا تھا نا اثر کرتا تھا وہ جو نہیں بھی مانتے تھے وہ رات کو چھپ چھپ کے تلاوت سنتے تھے تو رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور اندر تلاوت اور ہوتی تھی دوبار چھپ کے کڑ جاتے تو کئی لوگ تو اسی طرح مسلمان ہوئے ہیں جیسے حضرت عمر کو آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی سیسٹر والا جو واقعہ ہے اس کو سن کر ہی وہ مسلمان ہوئے تو انہیں تو سمجھ آتی تھی جب چیز سمجھ آنے لگے تو پھر وہ اس کی فیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ مجھے کہہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک بندہ پانی مانگتا رہے پانی چاہیے پانی چاہیے اس کی لینگویج آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ ساتھ آپ کے پانی بھی پڑھا ہو آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ اسے کیا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کی فیلنگز کا آپ احساس ہی نہیں کر سکتے تو اس میں فیلنگز آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہیں with passage of time جب آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو تو وہ سمجھ آتی تھی تو ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا ویسے بھی قرآن ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک نور ہے اور وہ تو جہالت کا ہی دور تھا جہالت تو خیر اب بھی آج کل بھی ویسے ہی اسی پر ہی جہالت ہے سب کچھ پتا ہوتے بھی کوئی عمل نہیں ہے ہمارا اللہ اللہ محب کرے تو قرآن میں کئی سائنسی جو حقائق ہے وہ پیش کی ہیں جو حال میں ہی ابھی تک تو لوگ سائنس جا اس کا پروف ہی کرنے لگی ہوئی ہے تو ابھی تک بھی ایسے ہی ہیں عددی موجزاد بھی بہت سارے ہیں اور کوئی گرامر کی غلطی کوئی نہیں ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی تو اس وقت کی عربی ایک ہی ہے وہی جو اس ٹیم چلی آرہی تھے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی لینگویج کے اندر ہی قرآن کو نازل کیا تھا تو ہم خود بھی کوئی لیکچر بغیرہ یا کسی طرح کوئی دیں تو ہم کئی دفعہ آڑ جاتے ہیں یا کانٹیمیوس نہیں بول پاتے یا کوئی زیر زبر کی غلطی ہو ہی جاتی ہے یا کتنی کتاب میں جتنی مردی اکس وڈ کی یا جتنی مردی اچھی کتاب ہو تو ہر دفعہ اس کا اڈیشن بھی چینج ہوتا رہتا ہے کہ جی غلطیاں تھیں اور یہ اب کریکٹڈ ورجن آ گیا اور اس میں جناب نیکسٹ اڈیشن آ گیا نیکسٹ اڈیشن آ گیا قرآن کا اڈیشن گو ہی ہے تو کوئی اس میں کسی قسم کی زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے اور اس وقت کے دور کو بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ وہ جو وہ الزام لگاتے تھے کہ جناب یہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں اور یہ اس طرح ہے اور شائری ہے اس وقت تو نہ کوئی انورسٹی ہیں تھیں نہ سکول تھے اور نہ انہیں لکھنا آتا تھا سہی طریقے سے نہ پڑھ سکتے تھے وہی آپ دیکھیں جو پہلی وہی بھی نازل ہویا تو اکرا کہا گیا کہ پڑھ تو اللہ کے نبی کا ایک ہی جواب تھا کہ پڑھیں نہیں سکتا تو انہیں پھر وہ جنجوڑا گیا حضرت جبراہیل علیہ السلام نے تو پھر تیسری دو تیسری چوتھی تفہہ جا کے جب کہا تو پھر جا کے ان سے جو ہے وہ پڑھا گیا تو پھر آگے ساتھ صاحب ابھی ویسے ہی تھے تو پھر انہوں نے اس کو رٹہ لگایا ٹھیک ہے اور وہ رٹہ لگایا وہ لکھوائی والا کام تو بعد میں جا کے حضرت عثمانی غریب ان کے دور میں جا کے تو بڑا ایک مشکل ٹائم تھا تو یہ بزارت ہے خود یہ کتنی بڑا ایک موجزہ ہے اور یہ واحد قرآن کی کتاب دیکھیں کتاب ہے کہ آج کل ہمارے پخصان میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے چھوٹے بچے جن کو علیہ بے نہیں پتا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہمیں نہیں پتا تھا تو اب تو لوگ کچھ شکر ہے کیو سی ون ٹو کرنے سے کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آگئی لیکن ایک وہ جو چھوٹا بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کو پورا قرآن یاد ہے یہ بھی ایک کتنا بڑا موجزہ ہے ٹھیک ہے اور اصل موجزہ تو یہ ہے اس کا جو ہم نے کیو سی ون میں کیا پڑھا تھا کہ کیا موجزہ ہے قرآن کا انسانوں میں تبدیلی تو وہ تبدیلی تو تب آئے گی جب سمجھ آئے گی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موجزہ آتے ہیں جس میں سے اس کا حفظ ہو جانا ہے ایک چھوٹی سی کتاب یہ پڑھی ہے اس کو ہی نہیں آپ حفظ کر سکتے چاہے کسی بھی کلاس کی ہو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن ایک بچہ اس کو بھی سمجھ کے وہ رٹا لگائے گا تو ایک چھوٹا بچہ جس میں نارملی ہم پاکستان میں ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو یہ حفظ پر لگا دیتے ہیں وہ دو سال ڈیڑھ سال ایون اب تو سال سے بھی پہلے پہلے بچے حفظ کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک ہرانگی کی کتنی بات ہے کہ ایک لینگویج جس کا پتہ ہی کوئی نہیں اب ہمیں جو کہہ دیا جائے کہ ایک چائنیز لینگویج کی یہ کتاب ہے جی پچاس سفے ہیں اس کو رٹا لگا رہا ہے ہم وہ بھی نہیں کر سکیں لیکن اگر کمپیر کریں تو پھر عربی بھی ہمیں کون سا آتی ہے لیکن یہ اللہ کا ایک موجزہ ہی آیا ہے اس چیز میں کہ وہ بھی ایک یاد ہو جاتا ہے تو اس میں ہر موضوع کے اوپر اللہ تعالی نے جو ہے نا بات کی ہے کوئی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گلتی نہیں یہی بات اس کے اندر کی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑی گہرائی میں لے جاتا ہے کئی دفعہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے بارے میں ہی بات ہوگی کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہے تو حضرت علی کا کول بھی ہے کہ جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اللہ میرے سے ہی بات کر رہا ہے تو آیات کا تو مطلب ہی نشانی ہے تو نشانی مینز ایک زندہ چیز ہے تو تئیس سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا مگر اس میں کہیں بھی کچھ تضاد کوئی ہو تو یہی ایک مذہبی کتاب جو تقریباً چودہ سو سال سے دیکھ لیں ابھی تک ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے جیسوں کے لئے ایک سلامتی کی اور اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے اسی لئے اللہ نے قرآن پر اکنائے آیت بھی نازل کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ قیامت والے نے یہ نہیں کہا سکے گا کہ مجھے ہدایت نہیں پہنچی کیونکہ اللہ نے ہر ایک بندے تک حجت تمام کر دی اور اس کے بارے میں مختلف انسائیکلوپیڈیا اس میں بھی اس کی گواہی موجود ہے اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا دیکھیں پھر عمل کا آگے مزید ذکر ہے جیسے کیو سی ون کے اندر آپ نے لیسن نمبر 18-19 پڑھے تھے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آئی تھیں کہ جن لوگوں نے عمل کیا کیونکہ خیر اکو منت اللہ مل قرآن و علمہ اسی طرح عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے خالی یہ نہیں ہے بھئی سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں سیکھتے جائیں جنہوں نے عمل کیا وہ دیکھیں وہ کیا تھے خود وہ پہلے جہالت کی اس میں پیسرے تھے کیا ان کے حالات تھے اس سے پہلے اور پھر بعد میں وہ عمل کرنے سے پھر بعد میں عمر عزت اللہ عنہ کا بھی دور آیا پھر اس سے پہلے عزت ابوبکر صدیق والا بھی تو وہ کتنی دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہوا اور پڑے لکھے بھی کوئی نہیں تھے اور کتنے بیک ورڈ ایریاز تھے نہ کوئی جہاز تھے اس تیم نہ کوئی گاڑیاں تھیں اونٹوں اور پیدل سفر کرنے والا دور تھا لیکن اس کے باوجود کتنے شہانہ جو ہیں وہ اپنا ٹائم گزار کے گئے ہیں ایون وہ اس وقت کی جو کنسٹرکشنز ہیں وہ آج کل کے بھی موجزات میں ہمیں گینے جاتے ہیں کہ یہ جوبائی ہے جیسے وہ ایک وہ پیرامیڈز ہیں مصر والی وہ ابھی تک نہیں سمجھے یہ بنائی کیسے اس وقت کے دور میں جبکہ مشینیں بھی نہیں تھیں چی کے تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آج بھی کامیابی جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اس وقت کی بات ہے ہم نے صرف عمل چھوڑا ہے تو اب مسلمانوں کے علاق دیکھ لیں کہ کتنے ملک ہیں اور اپنی ایک کومن فوج بھی ہے ہماری اور سارا کچھ ہے اور ہم بس جو اللہ معافی جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہم صرف دیکھ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہمارے عمال ہیں وہ ہمارے اس عمال کا ہی نتیجہ ہے اور ہم بس یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ چلو کوئی نہیں ہمارے ساتھ تو نینہ اورا کال کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا پھر دوسرے پھر تماشا ہی دیکھیں گے اور کوئی بھی نہیں پھر اس کا وہ صدباب کرنے کو کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ سب یہی ہے کہ جس چلو ساتھ والوں کا مسئلہ ہے ہمارا تو نینہ ہے فلانے دا مسئلہ ہے مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ یہ ہے ہی نہیں اصل چیز کیا تھی وطواسو بلحقی وطواسو بس سب کہ ایک دوسرے کو تلقین کرنی اور سارا کچھ عمل کرنے کی بھی تلقین کرنی اور صبر کرنے کی بھی تلقین کرنی جو دین ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے انفرادیت کا نہیں ہے وہ ہم نے بس انفرادیت کا بنا دیا بس اپنی نماز پڑھو اپنا روزہ رکھو آج کرو سارا کچھ بات اور کسی کو کچھ چیڑنے کی ضرورت نہیں یہ تو ایک اجتماعیت کا دین ہے جماعت کے ساتھ بھی نماز کا اسی لیے کہا گیا کہ وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے نماز کے لیے تو غیرہ کے متعلقہ مسجد ہی ہوتی ہے زیادہ تر جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے ملے کی ہوتی ہے تو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کے حال حوال پتہ چلتے ہیں کوئی سلام دعا ہوتی ہے جب جانے ہی نہیں تو ملاقات ہی نہیں ہوتی اب یہی آلہ کے ساتھ والے گھر کبھی نہیں پتہ ہوتا کون رہ رہے کون نہیں گلی میں کون کون آ رہا ہے کون کون جا رہا ہے ورنہ پرانے دور میں آپ دیکھیں تو وہ ایک گاؤں کے بندے کا چوتھے گاؤں والے کو بھی پتا ہوتا تھا کہ فلان بندہ فلانے 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 کا بیٹا ہے اور فلانے کا اس طرح ہے اور یہ کرتا ہے وہاں جاتا ہے یہاں سے آتا ہے کیوں جی ایسے ہوتا تھا نہیں ہوتا لیکن اب شہروں میں وہ چیز نہیں رہی تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے عمل کرنا جو ہے نا بہت زیادہ اس کو چھوڑ دیا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے نا وہ منشن کی دی تو اسے ہمیں عمل کی ضرورت ہے قرآن ایک زندہ موجدہ ہے یہ مشتمل ہے ڈیش پر ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں جی تو ساری چیزیں ہی ہیں تمام مضائع میں سب سے زیادہ کامیاب گو نا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سب انبیاء کا ہی نام لکھا ہے ساری کامیاب ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں قرآن ڈیش ایک سے زیادہ جواب اس سے زیادہ بڑی موٹیویشن کی بک کوئی نہیں ہے تو یہی قرآن کا چیلنج ہے آج جو اللہ نے ان سے کیا کفار سے بنافقین سے جو عمل نہیں کر رہے غری مغدوبی علیہ و البدوالین ان لوگوں سے ٹھیک ہے ابھی پھر بھی نہیں ماننا دیکھ کے بھی نہیں ماننا اللہ نے اس کے باوجود اللہ نے پیچھے دیکھے بڑے پیار سے سمجھایا اور پھر آج قرآن کی دعوت ہوئی اور پھر آپ چیلنج کر دی ہے اللہ موقع دے رہا ہے انسان کو کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صدار لے تو اللہ نے قرآن میں سمجھا ہے کہ کامیاب شخص وہی ہے جو ایمان پہ ثوت ہو گیا تو موت تک جو ہے نا یہ ایک آپ کی ازمائش ہے ہر بندے تو اسباب کیا ہے کہ قرآن کا چیلنج اس کی طرح کوئی ایک صورت لے ہو اگر تم چاہو تو اس کے لئے اپنے تمام مددگاروں تحقیق کرنے والا فلسطیوں سب کو جمع کر لو نبوت کا ثبوت ہے یہ نزلنا على عبدینا یہ فکرہی نبوت کا ثبوت ہے یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رازل کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے تو اسے تصور ساتھ ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے بے شک اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گذارنے کی مجھے توفیق دیں میری مدد فرما آمین اس کا ہمیں اپنی زندگی پر تحصاب کریں کہ ویر بوی آر اور پھر ہم پلان بنائیں کہ اگر میں یہاں نہیں ہوں تو میں کیا بہتری لے کے آ سکتا ہوں اپنے آپ کو کانٹینیوس اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں ایک جگہ پڑے رہیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ چلتی کا نام گاڑی تو ایک جگہ آپ نے آپ کو روک لیں گے کسی بھی چیز میں چاہے وہ دنیا کی کوئی فیلڈ ہو چاہے وہ دینی کوئی فیلڈ ہو تو وہ پھر آپ روک جاتے ہیں آپ زنگ لگیتے ہیں اور پھر آنے والی جو نسل ہے وہ آپ سے آگے 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 نکلتی جاتی ہے تو یہ اس پہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا تو وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر آج والا دن اور آنے والے دن میں اپنی کوئی امپروومنٹ تمہیں دینی اعتبار سے نظر نہیں آتی تو پھر اپنی فکر کرو یہ ایک پریشان کون سیچویشن ہے آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہے جو کرنا تھا کر لیا آپ صرف دنیا بنانے کی فکر کرنے چاہیے ایسے نہیں ہیں تو دین کے حوالے سے بھی کسی بھی گروپ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو سارے دین کے اچھے ہی کام ہیں لیکن کسی نہ کسی چیز میں اٹیچ جرور ہو جائے ہیں چاہے وہ حدیث کے حوالے سے ہو چاہے وہ دعوت کے حوالے سے ہو چاہے تبلیغ کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو لیکن کوئی اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی کانٹینیوز تجدید ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو پلان کیا کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچاؤں گا اس میں اسماع اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں بہت سارے طرح ریپیٹ ہوئے ہیں عبد سے عباد سورہ یہ یہاں پہ آیا سورہ سے سور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سورات نہیں ہم نے اس کو کرتے ہیں کہ گولتا لگی گئی ہے تو لفتا لگ جائے گی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سورہ سے سور شہید سے شہدہ صادق سے صادقون اور صادقین دونوں ہو سکتے ہیں تو صادقہ کا ٹیبل یس دوکو ہے پیش ہے تو ین سورو ناصرہ کے ٹیبل کے اوپر ہے تو اس کو کوئی کروائے ذرا جی آپ کروائیں گے خالصہ صادقہ صادقہ صدقتہ 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 یہ صدقتہ ٹھیک ہے یس دوکو یس دوکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوئے صادقہ کا ٹیبل ریپیٹ دارے ٹھیک ہوگے جی تو آگے آگے جی کا حدا سے اور دعا سے کا سے کانا کا ٹیبل پہلے ہم کر چکے ہیں ابھی آج ہم نے ریپیٹ بھی کیا تو اس کو دوبارہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کالا کا ٹیبل کریں گے اور کالا کس پہ ہے پیچھے کالا یا کولو تو کس پہ ہوا پھر ناصرہ کا ٹیبل پہ ہوا جی کو پیش ہے اس کا مطلب ہے ناصرہ کا ٹیبل ہے وہ کالا کا بنا اور کالا سے ملتے جلتا کانا کا ٹیبل تو پہلے کالا کا ٹیبل کر لیتے ہیں کالا کا ٹیبل کون کروائے گا جی آپ کروائے گا کالا کالا کالت کال چھیک ہے جی تو اچھا اس کے کالا کے روڈ وڈ گئے ہیں کاف واؤ اور لام یکولو ہے نا چھیک ہے اسی طرح کانا کے کاف واؤ اور مون ہیں یکونو بنے گا تو کانا کا ٹیبل کون کرائے گا آپ کروائے لیں کانت کانت چھیک ہے کون کونو لاتکون لاتکونو وائن ڈیش کون ٹھیک ہے جی اسی طرح اتا کا ٹیبل ہے وہ ملتے جلتا ہدا کا ٹیبل ہے اور ہدا کا کس پہ ہے ہدا سے کیا ہوتا ہے ہدا سے یہدی تو کونسے ٹیبل ہوا ناصرہ کیسے ہو گیا ضربہ ٹھیک ہے یہدی زیر آگی تو یزریب یزریبو تو ضربہ کا ٹیبل ہو گیا تو ضربہ کا ٹیبل کے بعد ہدا کا ٹیبل کون کھرائے گا ہدا کا ملتے جلتا آپ کوشش کر لیں یا حدت ٹھیک ہوگا یا تہدی ٹھیک ہے اہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو حادن مہدیون ہدایت ہدایتون ٹھیک ہے جی تو ہدا کا ٹیبل ریپیٹ کرائیں جی آتا کا ٹیبل وہ آیا آتا آتائتا یا تت یا تی یہ بڑا امپورٹن ٹیبل ہے اس کو ضرور کرنا ہے اسی طرح دعا کا ٹیبل ابھی ہم نے کیا ہے تو دعا کا ٹیبل کون کروائے گا آپ کروائے گا پیش ہے نا لا تدعو لا تدعو دائن مدعون دعاؤن ٹھیک ہو گیا تو ویسے یہ ٹیبل آ گیا دعا پکارنا بلانا دونوں معنی میں آتا ہے تو جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرنا اللہ سے پکارنا ٹھیک ہے اللہ کو پکارنا تو صدقہ کا ٹیبل آپ کروائے چکے ہیں کانہ کا بھی کروائے لیا آپ نے یہ اتا کا ٹیبل بھی آ گیا اس کو درہ گوھر سے کرنا ہے اتا آتاو اتائیتا آتائیتو اتائیدوم اتائینا آتا یا تی حمزہ آ گیا یا تی یا تون تا تی آتی علیہ مدہ آ گیا ٹھیک ہے آتی تا تون نا تی یا تا تی ایتی ایتو لا تا تی لا تا تو آتن ماتین ایتیان تو دعا کا اسے کان کا نام یعنی مصدر کیا ہوگا دعا یا تی سے فیل ماضی آتا آتا یعنی کون سا ٹیبل اچھا سورہ کی جمع کیا ہوگی ثور ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا پارٹ اے کمپلیٹ ہو گیا اس کو درہ کلوز کریں میڈ اور پوز کی بات ہو رہی ہے